پریٹن کے آغاز میں بڑی عدالتی کاربائی کی بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اورنج لائن ٹرین منصوبے کو کیوں دی ہائی کورٹ برہم معاملہ نیپ کو بھیجوانے کا حکم آہچیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھجیاں اڑا دی جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کامپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشینری ضبط اور اکاؤنٹس منجمت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارکس لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندگان جو کہ ہائی کورٹ سے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین اللہ عبیدین سجاد کاسمی اور اینکر پرسن فہر شہباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رخ کرتے ہیں محمد اشفاق کے جانب اشفاق بتائے گا آج جو عدالت میں کیا کاروائی ہوئی تفصیلیں نگاہ کیجئے گا جی سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے اس کیس کی سماعت کی تو اس موقع پر عدالت میں یہ بات بتائی گئی کہ لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا اور اس میں یہ حقائق بتائے گئے تھے کہ غیر قانونی طور پر اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے آہد سیما اور سابق وائس سانسلر پنجاب یونیورسٹی کامران مجاہد نے غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے پارک کی زمین کو ایکوائر کیا اور یہاں پر ملبا رکھا جو کہ قانونی طور پر نہیں کر سکتے تھے اس موقع پر لاہور نیوز کی تعریف بھی کی گئی کمرہ عدالت میں تو جسٹس علی اکبر قریشی نے ڈی جی ایل ڈی اے سے سفسار کیا کہ بتائیں آپ نے ذمہ داروں کے حلاف کیا کاروائی کی اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں تو چیف انجینئر ایل ڈی اے نے عدالت کو یہ بتایا کہ آہد سیما نے یہ کونٹریکٹ یہ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے تحت یہ ارازی ایکوائر کی گئی تھی لیکن دوسری جانی پنجاب یونیورسٹی کے وکیل نے یہ اطراف کیا کہ کامران مجاہد جو کہ سابق وائس سانسلر تھے انہوں نے جب یہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے تو سنڈیکیٹ سے منظوری لیے بغیر ہی یہ معاہدہ کر دیا جو کہ قانونن وہ نہیں کر سکتے تھے اس موقع پر جسیس حلیق پر پریشن نے انماز دیئے یعنی یہاں پر قانون کی دھجیاں بکیری گئی ہیں مجاہد کامران بطور استاد تو ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے قانون کی دھجیاں بکیری اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ آہد سیما اور کامران مجاہد نے قانون کی دھجیاں بکیرنے کی انتہا کر دی ہے یہ کیس ہم نیب کا بھی جوا رہے ہیں نیب ہی اس معاملے کی تہہ تک جائے گا عدالت نے تینوں کنسٹرکشن کمپنیز جنہوں نے اس یونیورسٹی کی ارازی کو ایکوئر کیا تھا وہاں پر ملبا رکھا تھا ان کو فوری طور پر تمام کرایا ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے کرایا ادا نہ کیا تو ان کی مشینری کو ضبط کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمت کر دیا جائے جی جو بالکل اکاؤنٹس کو منجمت کرنے کا حکم بھی دیا گیا جو بالکل اکاؤنٹس کے لئے